ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں آپ کا فیوریٹ سے سوار نوویل میرے سامنے والی کھڑکی میں کی اپیسوڈ ایٹین جس کو آپ کے لئے تحریر کرنی ہے فریال خان تو پھر جلدی سے چلتے ہیں نوویل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو جلدی سے چلتے ہیں نوویل کی طرف رمیز تشویش زدہ سانی چایا تو سب لوگ لاؤنج میں موجود ملے جہاں افت آنٹی کے ہاتھ پہ بھول رہے تھے کیا ہوں آنٹی سب خیریت تو ہے نا رمیز کی آواز پر سب اسی کی جانے میں توجہ ہوئے نہیں کچھ خیر نہیں ہے شفق لا بتا ہو گئی ہے ان کی بات سن کر وہ بھی دنگ رہ گیا کیا ایسے کیسے لا بتا ہو گئی آپ نے محولے میں معلوم کیا شاید کسی کی گھر پر ہو اس نے ہر ایسے ممکنہ خیال ظاہر کیا سب جگہ معلوم کرنے کے بعد ہی آنٹی نے ہمیں بتایا ہے نظام الدین انکل بھی چند ایک دور دراز کی سہریوں کی کھر پتہ کرنے گئے ہیں اور اس کا فون بھی مسلسل بندہ رہا ہے اب کی بار جہاں سے اپنے جواب دیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے میری بچی شام کو بول کر نکلی تھی کہ دوست کی ساتھ شاپنگ آنے جاری ہوں تب سے یہ وقت ہو گیا ہے اس کی کچھ خبر نہیں ہے افت آنٹی نے کہتے فیدو پٹا موپر رکھ لیا تو ان کے برابر میں بیٹھی آئیشہ نے انہیں تسلی دینی کی کوشش کی تب ہی نظام الدین بھی شکستہ سے لوٹ آئے جن کی جانب سب کی نظریں گئیں کیا ہوا کچھ پتہ چلا شفق کے بارے میں افت آنٹی نے بتاوی سے پوچھا نہیں اس کی جتنی سہینیوں کے گھر میں جانتا تھا سب جگہ پوچھایا ہوں کسی کوس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ان کے بے بس جواب نے رہی سہی امید بھی توڑ دی اور وہ تھک کر سنگل سوفے پر بیٹھ گئے سب لوگ متفکر سے سوچ میں پڑ گئے تھے کیا آخر کار شفق اچانک کہاں جا سکتے ہیں پولیس کمپلین کر دیں کیا رمیز نے خیال ذائے کیا چوبیس گھنٹے سے پہلے مسنگ کمپلین درج نہیں ہوگی ہمیں صبح تک رکنا ہوگا جانزیب نے جواب دیا ہم پولیس کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے بیٹا لڑکی کا معاملہ ہے خوام خوام بات اچھل جائے گی نظام الدین نے نفی کی انکل لوگوں کا تو کام ہے باتیں منانا کیا ان کی وجہ سے آپ اپنی بیٹی کو نہیں دھوننیں گے جانزیب ان سے متفق نہیں تھا کیا ہو گیا سب خیر ہے دروازہ کھلا دیکھ کر احمد بھی تشویز زدہ سے یہاں چلایا جو ابھی ابھی ریلویسٹیشن سے واپس لوٹا تھا جواباً رمیز نے سارا ماجرہ سے سنا دیا جسے سن کر وہ بھی حیران ہوا اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسی کون سی سہیلی کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے وہ جس کے بارے میں انکل آنٹی بھی نہیں جانتے بات کے اختتام پر رمیز نے سوال اٹھایا تو احمد کو یہ اقدم کچھ یاد آ گیا شاید میں جانتا ہوں اس سہیلی کو اس نے کہتے ہوئے پین کی جیب سے موبائل نکالا تو سب لوگ چوک کر اسے دیکھنے رکھے یہ دیکھو پچھلے کچھ عرصے سے انجل مایا نامی اس لڑکی سے شفق کی بہت دوسری نظر آ رہی ہے فیس بک پر ہر دوسری پوسٹ پر دونوں نے ایک دوسری کو منشن کیا ہوا ہوتا ہے جیسے کتنا پکہ یار آنا ہے اور کل رات ہی شفق نے فیس بک پر اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا تھا کہ ٹومورو فرس میٹنگ وید مائ سویٹ ہارٹ مایا اور ساتھ ہی اس لڑکی کو ٹیک کیا ہوا تھا کہیں اسے ہی اسے تو ملنے نہیں گئی احمد نے اپنی موبائل سکرین جہاں سیب اور رمیز کو دکھائی جہاں انجل مایا کی پروفائل کھلی ہوئی تھی آپ جانتے ہیں سرکی کو آنٹی احمد نے سکرین افت آنٹی کے جانب کرتے ہوئے بوجھا جسے وہ بغور دیکھنے لگی وہ کوئی چوبیس پچیس سال اور مورن سیلر کی تھی نہیں میں تو پہلی باری سے دیکھ رہی ہوں انہوں نے لائل می کا اظہار کیا بھائیہ کہیں شفق کے ساتھ کوئی سکم تو نہیں ہو گیا آئیشہ نے ڈر کر خرشتہ دہائی کیا جو سب کو ہی دورس کا گا مگر کوئی تائید کرنے کی حمد نہیں کر پایا تم دونوں میں سے کسی کو موبائل کی لوکیشن ٹریس کرنا آتی ہے جہاں سیب نے دماغ چلانے شروع کیا نہیں لیکن بلال کو آتی ہے وہ ان سب کاموں میں بہت ایکٹیو رہتا ہے رمیز نے زافی جواب دیا تو چلو جلدی اس کے گھر جہاں سیب کے کہنے پر دون فوراں اس کے ساتھ گھر سے نکل گئے جبکہ آئیشہ افت آنٹی کو دیلاسہ دینے لگی بلال اپنے پاس موجود سسٹم کی مدد سے شفق کی لاسٹ لوکیشن ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو ڈی ایچے کے ایک گھر کیا رہی تھی اس کے بعد موبائل بند ہو گیا تھا پچاس فیصد چانسہ کے شفق اب بھی وہی ہو اور پچاس فیصد نہ ہونے کا بھی خچہ تھا ہاتھ پر ہاتھ اٹھے بیٹھنے کی بجائے انہوں نے پچاس فیصد دی رسک لینے کا فیصد کیا اور اسے ڈھونے نکل پڑے جہاں زیب کے ایک دوست کی پولیس میں اچھی جان پہچان تھی جس کی وجہ سے ایک پولیس موبائل کے ساتھ رمیس اور احمیر جہاں زیب کی گاڑی میں مطلوبہ جگہ پر پہنچے جہاں بے حسن ناٹے میں ایک بنگلہ بنا نظر آیا اور یہ وہی بنگلہ تھا جہاں شفک کا موبائل بند ہوا تھا یہاں سارے بنگلے تقریباً اس جیسے ہی تھے لیکن ایک دوسرے سے بہت فاظر پر تھے کہ کسی کو دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوتی سب لوگ گاڑی سے باہر آ گئے اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر بنگلے کی ڈور بیل بجائی کافی دیے بعد ایک لڑکے نے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھاکا جی کس سے ملنا ہے آپ لوگوں کو وہ پولیس کو دیکھ کر کافی گھبر آ گیا تمہارے گھر کی تلاش ہی لینے کا آرڈر ہے ہٹو سامنے سے سپاہیوں سے دھکیلتا ہوا اندر آیا آپ ایسے گھر میں نہیں ہو سکتے مجھے سرچ فارنٹ دکھائیں پہلے لڑکے نے حجت کرنی چاہیے جسے خاتر میں نال لاتے ہوئے سب اندر چلے آئے اندر آتے ہی انہیں ہال میں دو لڑکے شراب کی بوتل کے ساتھ نشے میں ملے جنہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی بھاگنے کی کوشش کی جو کہ ناکام بنا دی گئی رمیز اہمر اور جہازیب شفق کو ڈھوننے کے لئے اندر کمروں کی جانے پڑے اور ایک کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اہمر دنگ رہ گیا شفق بہوشی کی حالت میں بیٹ پر نی مھرانا پڑ ہی ہوئی تھی اس کی جسم پر قمیز نہیں تھی جبکہ دو لڑکے اس پر جھکے غالباً حیوالین دکھانے کو تیار تھے اہمر فوری اندر آیا اور ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر پیچھے کھیج کر پیٹ چھیٹ شفق کے اوپر ڈالی اسی کے پیچھے جہازیب اور رمیز بھی آ گئے تھے جو یہ سب دیکھ کر شددت رہ گئے جہازیب اور رمیز بھی ان لڑکوں پر دھاوا بولتے ہوئے انہیں بہار لے گئے جبکہ اہمر شفق کے موں پر پانی مار کر اسے ہوش دلانے لگا ساتھی ساتھ اس کی کمیز بھی ڈھونڈی جو اسے مل تو گئی لیکن پھٹی ہوئی کیونکہ ان لڑکوں نے کمیز پھار کر جسم سے الگ کی تھی میں کہاں ہوں شفق کو ہوش آ گیا تھا شفق اٹھو چل دیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اہمر نے اسے جنجوڑ کر مکمل ہوش دلانا چاہا اہمر وہ غنوکی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے حیران ہوئی اور پھر جب اس کی نظر اپنی جسم پر گئی تو خود کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ہوش اٹھ گئے یہ کیا میں کہاں ہوں یہ سب کیسے وہ وہ مشکل چادر میں خود کو چھپاتے ہوئے در کے مارے رو پڑی ابھی وضاحت کا ٹائم نہیں ہے تم جلدی سے یہ پہنو اور چلو میرے ساتھ اہمر نے فوری اپنی ٹی شٹ اتار کر شفق کو دی جو اس نے ناسمجھی کے عالم میں پہن دی ساتھی اہمر نے بیٹ چھیل بطور چادر اسے اڑھائی اور سہارہ دے کر باہر لے آیا کیونکہ سر چکرنے کے باعث وہ ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی باہر اچھی خاص ہی بھگتر مچی ہوئی تھی جسے پرے رکھ کر رمیز اور جہانزیب کے ساتھ اہمر شفق کو سیدھا جہانزیب کی گاڑی میں لیا اور پچھنی سیٹ پر بٹھا دیا لو تم یہ پہن لو اور تم دونوں اس کے ساتھ یہیں گاڑی میں بیٹھو میں بھی آیا جہانزیب نے اپنی جینس کی جیکٹ اتار کر اہمر کو دی جو اس نے پہن لی اور خود بھی پچھنے نشست پر بیٹھ گیا جبکہ رمیز فرنٹ سیٹ پر پولیس والوں سے کچھ بات چیت کر کے آنے کے بعد جہانزیب نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سبھا لی اور یہ لوگ اس جہان نم سے دور ہوتے گئے بس کر دو شفق تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے تم ٹھیک ہو اہمر نے دبی دبی سسکیوں میں روٹی شفق کو تسلی دینی چاہیی جو ایک کونے میں خود میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی وہ لوگ اس سے کافی کچھ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ یہاں کیسے پہنچی لیکن اس کی حالت کے پیشے نظر انہوں نے تسلی دینے پر ایک دفعہ کیا جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جہان سے ایک گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے مسلسل ہر پہلوں پر سوچ رہا تھا اور کسی خیال کے تحت اس نے سیدھا گھر جانے کے بجائے گاڑی ایک درمیانے سے شاپنگ مال کے سامنے رکھ دی ہم یہاں کیوں رکھے ہیں رمیز نے سوال کیا میرے ساتھ آؤ بتاتا ہوں احمد تم یہی رہو جہان زیب کہتے ہوئے گاڑی سے اترا تو دونوں نے اس کی ہدایت پر حمل کیا ہم مال کیوائے ہیں رمیز نے اس کے ہمراندر داخل ہوتے ہوئے پھر پچھا شفق کا ہلیا دیکھا ہے مردانہ ٹی شٹ پہنے خود کے گیٹ بیٹ شیٹ لپے لے جب وہ اس اجڑی ہوئی حالت میں گھر پہنچے گی تو وہاں جمع محلے وانوں کی زبان رکنا محال رہ جائے گا تب ہی اس کے لئے دھنگا سوٹ لینا ضروری ہے جہان زیب نے ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا تو اس کی دور اندیش سوچ گیا کہ رمیز لا جواب ہو گیا ان کی جانے کے بعد اپشا گاڑی کی خاموش فضاء میں بس شفق کی سسکیاں ہی سنائی دے رہی تھی احمد نے آگے بڑھ کر ڈیش بورٹ پر سے پانی کی بوتل اٹھائی تھوڑا پانی پیلو شفق احمد نے براہ راس اسے دیکھنے سے گریس کرتے ہوئے پیش کش کی تھوڑا زہر لا دو کہیں سے پس وہ ہی پینا ہے اس نے بھرائے ہوئے لہجر میں سپار جواب دیا تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو ہم نے کہا نہ کہ تمہا ایسا کچھ برا نہیں ہوا ہے ہم صحیح وقت پر وہاں پہنچ گئے تھے اس نے پھر سمجھانا چاہا ایک جوان لڑکی کے لیے اس سے زیادہ برا ہو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مردوں کے بسر پر بھی لباس پڑی تھی اس کے کاردار انداز میں اتنا درد تھا کہ وہ پل بھر کو لا جواب ہو گیا تب ہی وہ دونوں واپس آئے جنہیں دیکھ کر احمد نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر دیا یہ شفق کو دے کر تمہارا جاؤ اور اسے کہو کہ یہ سوٹ پہن لے جہاں سے اپنی کھڑکی سے ایک پیکٹ ہے احمد کو پکڑایا جو شفق کو دینے کے بعد وہ خود بھی شیشہ چلھا کر باہر آ گیا تینوں گاڑی سے ذرا دور کھڑے ہو گئے جہاں جہاں زیب نے آئیشہ کو فون کر کے وہاں کی سنگن لینی چاہیے وہاں کیا صورت ہے حالی آئیشہ اس نے موبائل ایک آن سے دوسرے میں متقل کیا ٹھیک ہے اچھا سنو شفق مل گئی ہے لیکن یہ بات ابھی کسی کو بتانا من ہم کو تھوڑی دیر تک گھر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات سن کر جہاں زیب نے کچھ ہدایت دی آن لائن ڈسکنیک کر دی وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس نے کہتے ہوئے موبائل پینٹ کی جب میں رکھا کیا ہوا یہ ایک زبان سوال آیا تقریباً پورا محلہ شفق کے گھر جمع ہو گیا ہے کیونکہ فت آنٹی نے سب کے گھر جا کے اس کا پوچھا تھا تو لوگوں کو بھی اب تشویش ہو رہی ہے کہ شفق ملی یا نہیں اس نے تفصیل بتائی تشویش نہیں ہو رہی ہے ان سب کو چٹکھارے لینے ہوں گے بے حس لو احمر برہمی سے کہہ کر آخر میں داد پیس کر پر پڑھایا ہماری بات یاد ہے نا شفق تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے تم بالکل ٹھیک ہو بس تمہارا پرس چھنگیا تھا جس کے خوف سے تم بے ہوچ ہو گئی نہیں اور لوگ تمہیں ہسپتال لے گئے تھے جہاں سے اب ہم صحیح سلامت میں گھر واپس لے آئے ہیں ٹھیک ہے نا گھر سے ذرا فاسے پر گاڑی روک کر چانزیب نے بیک ویو میرر میں دیکھ کر شفق کو دوبارہ سبک رٹھایا شفق نے محض اس بات میں سر ہلانے پر اقتفا کیا جو سرمہی رنگ کا ڈھیلا سا لونگ کا سوٹ پہنے بالو کو جھوڑے میں لپیٹے بلکل چپسی ہو گئی تھی چانزیب گاڑی آگے بڑھا کر گھر کے سامنے لائے تو باہر ٹہل دے مرد حضات فوری متوجہ ہوئے اور کسی ایک نے جا کر اندر بھی اطلاع کر دی سب لوگ بھیر سارے سوال لے کر ان کی جانے پڑھے جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے یہ لوگ شفق کو لے کر اندر آئے جہاں بھی تاب سے فتان ٹیلا ان سے باہر ہی آنے لگی تھی مگر اسے اندر آتا دیکھ کر رکھ گئی شکر ہے میری بچی مل گئی انہوں نے اسے کس کر خود میرے دبوش لیا بڑھے باپ کی بھی جان میں جانے ہیں کیا ہو کیا تھا بیٹا شان ہو گئے تھے اور تیت تمہیں اسی سوگھوار حالت میں کیوں سب خیر تو ہے نا وہاں موجود ہر عورت نے کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیا تھا کچھ نہیں ہو آئی شفق کو آئیشہ تمہیں فتانٹی کی ساتھ شفق کو لے کر اندر جاؤ اسے آرام کی ضبرت ہے اور آپ سب بھی اب جا سکتے ہیں جہاں زیب نے بیچ میں پڑھ کر سب کو چلتا کرنا چاہا آئیشہ نے فوری حکم کی تعمیل کی اور دونوں کو اندر کملے ملے گئی پھر بھی کچھ تو پتا چلی کہ لڑکی کہاں غائب تھی آخر جوان لڑکی کا معاملہ ہے کوئی مزاق تھوڑی ہے ایک عورت نے پھر ڈھٹائی سے سوال کیا بازار سے واپس آتے ہوئے اس کا پرز شن گیا تھا اسی کے خوف سے وہ بھی ہو چھو گئی تھی تو لوگ اسے ہسپتال لے گئے پرز شن جانے کی وجہ سے اس کے پاس موبائلیاں شناختی کارٹ بھی نہیں تھا اسی لئے گھر پر کوئی اطلاع نہیں کر سکا رمیز نے تیار شدہ کہانی سنا دی تو پھر ابھی یہ تم لوگوں کو کیسے ملی ایک اور جاسوس کی بھرہ سوال آیا جس ہسپتال میں یہ تھی وہاں کا ڈاکٹر میرا دوست ہے اور افتانڈی کی فیملی کو جانتا ہے اسی نے فون کر کے اطلاع دی آگے کی بات احمد نے سمحا لی اب اگر آپ لوگ کی تشفیق تفتیش مکمل ہو گئی ہو تو پلیز جائیے ان لوگوں کو آرام کی ضرورت ہے جہانزیم نے پھر سب کو باہر کا راستہ دکھایا تو اب کی بار سب کوچھ کوچھے مگویاں کرتے ہوئے باہر جانا پڑا میں نے کہا تھا نا کہ سب کو بس چٹخارے لینے ہوتے ہیں اے میں نے برہمی سے اپنی بات دہرائی کچھ عرصے پہلے مجھے فیس بک پر اینجل مائی کی فرینڈ ریکویسٹ آئی تھی جو میں نے ایکسپٹ کر لی اور پھر میری اس سے باتشیت ہونے لگی بیٹ پر بیٹی شفق نے ساری کہانی سنانا شروع کی جسے سب بہت اور سننے لگے افاد آنکی اور آئیشہ بیٹ پر اس کے دائمائیں بیٹھی ہوئی تھی نظام الدین ایک کرسی پر موجود تھے اہمر اور رمیز ایک ڈبل صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ جہاں سے دونوں بازوں سینے پر باندھے ایک میں اس سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اس نے بتایا کہ وہ بھی اپنے والدین کی ایک لوتی بیٹی ہے لیکن اس کے اپو بینک میں بہت اچھی پوسٹ پر ہیں اور اسے دیکھ کر بھی لگتا تھا کہ وہ اچھی فیملی سے ہے بس اسے بھی میری طرح کسی دوست کی تلاش تھی جسے وہ دھیر ساری باتیں کر سکے اس کے سارے شوق بلکل میرے جیسے تھے اسے بات کر کے مجھے لگتا تھا کہ مجھے میرے ذہن کا کوئی مل گیا ہے جو مجھے سمجھتا ہے ایک دو بار ویڈیو کال پر بھی اس سے بات ہوئی پھر کل اچانک اس نے راشد مرحاز روڈ پر بنے لکیون مال میں ملنے کا کہا مجھے اتنے مہنگے مال سے کوئی خاص شاپنگ کو نہیں کرنی تھی لیکن سوچا کہ کچھ سیلویز وغیرہ لے لوں گی اور تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی تو میں جگہ اور ٹائم ریسائیڈ کر کے کیم میں اس سے ملنے پہنچ گئی اس نے مجھے فوڈ کوٹ میں بھلایا تھا جہاں وہ پہلے سے ہی جوز اور سینڈویچ وغیرہ آرڈر کر کے میرا انظار کر رہی تھی وہ سب کھاتے پیتے ہوئے ہم نے بہت ساری باتیں کی وہ میری ہر بات سے اتنا اتفاق کر رہی تھی کہ میرا دل چاہا بس میں اپنے فیورٹ ٹاپک پر بولتی جاؤں اور وہ سنتی رہے کھانے کے بعد اس نے کہا کہ ہماری پہلی ملاقات کی خوشی میں آج وہ مجھے شاپنگ کروائے گی ہم شاپنگ کرنے چلے گئے جہاں آئس آئسہ میرا سر بھاری ہونے لگا اور مجھے لگا میں کسی بھی وقت بھے ہوش ہو کر گر جاؤں گی میری طبیعت دیکھ کر اس نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی میں مجھے گھر ڈراب کر دے گی اور ساتھ میری امی سے بھی مل لے گی میں مان گئی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گی جو ڈرائیور چلا رہا تھا اس سے باتیں کرتے ہوئے کب میں بھے ہوش ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور جب ہوش آیا تو خود کو ایک انجان جگہ پر پایا جہاں احمد مجھے واضح دے رہا تھا اور میرے جسم پر اس نہج پر آکے وہ مزید بولنے کی احمد نہ کر پائیں اور یہاں سے آگے کی کہانی ویسے بھی یہ سب تو جانتے ہی تھے تیرے جسم پر کیا شفق افت آنٹی نے دہل کر جانا جاہا میری جسم پر لباس نہیں تھا اس نے بات مکمل کی تو جہاں افت آنٹی اور نظام الدین دنگ رہ گئے وہیں جہاں زیب سمیت احمر اور نمیز نے ایسا تاثر دیا جیسے یہ بات نہ بتانی ہوں یہ تو کیا کہہ رہی ہے اس کا مطلب انہوں نے تیرے ساتھ افت آنٹی نے دہل کرسینے پر ہاتھ لکھ رکھ لیا آنٹی آپ جیسا سمجھیں ہیں ویسا نہیں ہیں ہم صحیح وقت پر وہاں پہنچ گئے تھے اور شفق کو کچھ بھی نہیں ہوا پریشان نہ ہوں جہاں سے انہیں آ گیا تھے ہوئے تسیقی میری جوان بیٹی غیر مردوں کے بستر پر بے لباس پڑی تھی اور تم کہہ رہے ہو پریشان نہ ہوں انہوں نے غم غصر سے چھڑکا اور تجھے کیا ضرورتی کمبخت ایک انجان لڑی سے دوسری گاٹنے کی پتہ بھی ہے کہ یہ سب سوشل میڈیا جھوٹ ہوتا ہے یہاں جو جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا اسی دن کے لئے تجھے منع کرتی تھی کہ ہر کسی سے مو ٹھا کر دوسری مت کیا کر مگر تجھے تو مادشمن لگتی تھی اب مل گیا سکون ہماری عزت کا جنازہ نکال کر انہوں نے اسے بری طرح لان تانگ کیا جو بے آواز رونے لگی تھی آنٹی پلیز یہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی ہے آیشہ نے اسے خود سے لگاتے ہوئے انہیں ٹوکا ہاں تو اس کی اپنی کرتوٹوں کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے اب ہم دنیا کو کیا مو دکھائیں گے انہوں نے بین کرتے ہوئے سر بیٹا سر ٹھیک کہہ رہی ہے آنٹی اول تو یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے اور دوسرا یہ سب صرف ہم جانتے ہیں لوگوں تو کچھ نہیں پتا نا تو پھر آپ کیوں فکر کر رہی ہیں رمیز بھی سمجھانے کی کوشش میں اٹھ کر آ گیا لوگوں کو نہیں پتا لیکن ہمیں تو پتا ہے اور لوگوں کو جلد پتا چل جائے گا کیونکہ یہ اتنا وقت گھر سے غائب تھی یہ بات سب جان گئے ہیں اور یہ بات اس کے لئے کتنا بڑا داغ ثابت ہوگی تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے وہ آنے والے حالہ سوچ کر ہی کاف گئی تھی کیوں داغ ثابت ہوگی کیا یہ اپنی مرضی سے ان مردوں کے بستر پر گئی تھی نہیں نا اسے تو دھوکے سے وہاں لے جائے گیا تھا یہ وکٹم ہے غلط اس کے ساتھ ہوا اس نے کچھ غلط نہیں کیا جو سے ڈرنے کی ضرورت ہو دنیا تو بعد میں کہے گی سب سے پہلے تو آپ نے ہی اپنی بیٹی کو داغ دار مان لیا ہے اور انکل آپ جہانزیب کہتے ہوئی اگر دم نظام الدین کے جانے پڑھا آپ کیوں کب سے ہی کمزور بڑے باپ بنے ہوئے ہیں میں شام سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آپ سے شفاق کے بارے میں چپتی ہوئی زوم آئینے باتیں کہہ رہے تھے اور آپ چپ چاپ سنے جا رہے تھے جیسے بھی چپ چاپ بیٹھیں کم از کم آپ کو تو اپنی بیٹی کے حق میں بولنا چاہیے جہانزیب ان پر تھوڑا برم ہوا کیا کہوں اس بیٹی کے حق میں جو گھر سے غائب رہنے کے بعد ایسی حالت میں ملی میں تو مان لوں گا کہ میری بیٹی پاگ دامن ہے بگر دنیا کو کیسے کین دلاؤں گا ایک جوان بیٹی کا باپ کتنا کمزور ہوتا ہے یہ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں افاد آنٹی جتنے غصے میں تھی نظام الدین اتنے ہی کمزور اور لاغر محسوس ہو رہے تھے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بیٹی کا باپ کمزور ہوتا ہے یہ سب ہماری خود ساختہ سوچے اور اسی نے بیٹی کو بوجھ اور معاشر کو بھیڑیا بنایا ہوا ہے سب سے زیادہ مضبوط ایک بیٹی کے باپ کو ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی عقل ٹھکانے لگا سکے اتنا مضبوط کے ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کی گردم بکڑ کر انہیں جواب دے سکے کہ کسی کو اس کی بیٹی کے کردار پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ آج بھی اتنی ہی پاک دامن ہے جتنی کل تھی وہ آج بھی آپ کو اتنی ہی عزیز ہے جتنی کل تھی آپ ایک بار یہ بھیگی بلی بننے کے بجائے اپنی فیملی کے حق میں شیر کی طا دھار کر تو دیکھیں پیٹ پیچھے نہ سہیں لیکن موں پر ساری سمانے بند ہو جائیں گے جو لوگ واقعی آپ سے مخلص ہوں گے وہ ان سب کے باوجود آپ کی فیملی کو اپنائیں گے اور جو نہیں ہوں گے ایسے منافقوں سے اچھا ہے آپ کی جان چھوٹے کی مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں سب الٹا ہوتا ہے یہاں سب سے پہلے بیٹی کے ماں باپ ہی اسے بوجھ داگ اور ناپاک سمجھ کر کمزور پڑ چاہتے ہیں بکٹم بن چاہتے ہیں تو وہ بے ہیس دنیا بھلا کیسے جینا حرام نہیں کرے گی جہاں زیب بھی آج سارے لحاظ بھول کر بھٹ پڑا تھا کیونکہ اس سے ظلم کی آگے کمزور پڑنے والے قطع پسند نہیں تھے یہ سب کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ مصبوط بنو جواب دو لیکن جب بات ایسی لڑکی کی شادی کی آتی ہے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا اور والدین کی اس بہادوری کی سزا بیٹی کو یہ ملتی ہے کہ وہ ساری زندگی انہیں کی چوکھٹ پر رہ جاتی ہے جو والدین دنیا کے آگے جھک کر خاموش رہتے ہیں کم از کم ان کی بیٹیوں کی گھر تو آباد ہو جاتے ہیں افت آنٹی کو اب بھی اس سے اختلاف تھا کیا فائدہ بیٹی کو ایسے گھر میں آباد کرنے کا جہاں اس کی یا اس کی گھر والوں کی کوئی عزت ہی نہ ہو کسی ناقدرے کے ساتھ ذہنی عزت میں جوانی برباد کرنے سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے کہ لڑکی والدین کے گھر میں سکون سے بڑی ہو جائے جہاں سے اپ کا ترکی بدر کی جواب پل بھر کے لیے سب کو لا جواب کر گیا میرا سوال بس اتنا ہے کہ اب میری بیٹی کا کیا ہوگا اب کون اس سے شادی کرے گا نظام الدین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سوال اٹھا تو جہاں سے ایم نے بساق طلب بھیج کر اپنی پیشانی مسلی جیسے اپنی ساری باتیں رائے گا جانے پر خود کو مزید کچھ سخت کہنے سے روک رہا ہوں آج اسے ایک بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ لوگوں کی سوچ بدننا شاید نمکن ہے خاص طور پر تب جب وہ خود ہی اپنی پریشانی کو دلیری سے دور کرنے کے بجائے اسے کس کر سینے سے لگائے بیٹھے ہوں میں شبک سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں اس سنجیدہ آواز پر سب کی گردہ نے اس طرف گھومی اور یہ آواز اہمر کی تھی میں نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان سب کے باوجود بھی میں اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور ایسا میں کسی طرز یا ہمدردی میں نہیں کر رہا مجھے تو ایک روز ویسے بھی شادی کرنی ہے تو اسی سے کر لیتا ہوں جس کے سارے راز میں جانتا ہوں کیا آپ لوگ میرے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے کے لئے تیار ہیں وہ اسی سنجید کی سے کہتا آگے آیا تو سب کی آنکھیں پھٹی رہے ہیں تمہارے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروا سکتے ہیں ایفت انٹی نے ہر اسے سوال کیا کیوں نہیں کروا سکتے کیا برائی ہے اس میں کئی سالوں سے آپ لوگ کے ساتھ رہ رہا ہے پڑھا لکھا ہے اپنے بلبوتے پر تھوڑے ہی سہی مگر خود کماتا ہے شکل صورت کا بھی ٹھیک ہے تو پھر کیوں نہیں کروا سکتے اس سے شادی جہاں سے ایف سب سے پہلے اس کے حق میں بلا ہاں ہماری پڑھائی پوری ہو گئی ہے جلدی یہ کہیں اچھی جوب کر کے دھنگا گھر بھی لے لے گا اور پھر اسے کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہے تو شفق ہی سہی اس صورت میں آپ لوگوں کو بھی ڈر نہیں ہوگا کہ آپ کی بیٹی کے سسران میں اس سے تانے ملیں گے اور اس کا بھی گھر بز جائے گا رمیز بھی فوری اپنے دوست کی وقالت میں آ گیا ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے قرائدار سے بیٹی کے شادی کر دی افتہ انٹی ہنوز متفقر تھیں انٹی آپ لوگوں کو اٹھ کر بھی دکھا دیں گی نا تو وہ اس پر بھی باتیں بنائیں گے کہ یقیناً آپ کو چلنا نہیں آتا ہوگا اس لئے لوگوں کو چھوڑیں اور اپنی بیٹی کا سوچیں آئیشہ نے بھی رہسان سے کفتگم حصہ لیا بلکل اور آپ کونسا اچانک چوری چھپے شادی کریں گے جس طرح بقاعدہ ایک شادی ہوتی ہے ویسے ہی کریں گے تو ایک حلال رشتہ قائم کرنے پر کیوں کوئی باتیں بنائے گا چاہزیب نے بھی تائی دیا انداز میں کہا تم بتاؤ شفق کیا تم شادی کے لئے راضی ہیں آئیشہ نے براہ راز اس سے پوچھا سب کی سوالیاں نظریں اسی پر تھی جس نے کچھ کہنے کے بجائے اہمر کی جانب دکھا اگر امی ابو راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس نے نظر جھکاتی ہوئے دیر اسے اپنا فیصلہ سنا دیا جو چند گھنٹوں میں ہی یک سر بدل گئی تھی سارے ہنگاموں سے فارغ ہونے کے بعد سب اپریفنگ گھروں کا رکھ کر کے غالباً اپنی کیا گوش میں جا چکے تھے مگر اہمر اپنے بستر پر ہونے کی بجائے بالکنی میں کھڑا یوں ہی سنسانگلی کو تک رہا تھا تو ابھی تک جا کیوں رہے رمی سے اس کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا ایسے ہی نین نہیں آ رہی اس نے بنا دیکھے سرسلی جواب دیا زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی لیا ہے نا اسی لئے حضب نہیں ہو رہا ہوگا رمی سے محول بدلنے کے لئے مزاقن کہا سچ کہوں یار تو مجھے خود بھی نہیں پتا چلا کہ میں کیسے یہ بات کر گیا وہ باؤنڈی پر ہاتھ بھینے لگا تو کیا تجھے اپنے فیصلے پر پشتاوہ ہو رہا ہے رمی سے سنجید کیسے اسے ٹھٹولا نہیں پشتاوہ نہیں ہو رہا ہے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے جیسے جیسے میں اچانک ایک بے وکوف لا پروا لڑکے سے کوئی سمجھدار اور ذمہدار مرد بن گیا ہوں اس نے اپنی عجیب سی کیفت کا اظہار کیا مرد ہوتا ہی وہی ہے جو سمجھداری کے ساتھ اپنی ذمہداری نبھائے فیصلہ لینے کی اور وعدہ نبھانے کی طاقت رکھتا ہوں نہ کہ محبت کے نام پر ٹائم پاس کر کے آخر میں انگر جائے متوازن انداز میں کہتے ہوئے آخر میں اس کا انداز تلخ ہو ہی گیا اور احمر جانتا تھا یہ آخری بات کس کے لئے کہی گئی ہے چند لمحے خاموشی کی نظر کرنے کے بعد احمر گلی میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا پتہ ہے جب میں فرہاق کو اتنی آسانی کے ساتھ لڑکیوں سے دوسری کرتا دیکھتا تھا نا تو سوچتا تھا کہ کامیاب زندگی یہ ہی ہوتی ہے جہاں لڑکیاں ہم سے امپریس ہیں اس لئے میرے اندر بھی اس جیسا بننے کی جسو جو ہونے لگی تھی مجھے لگتا تھا کہ اگر فرہاق یشوہ کے ساتھ ریلیشن میں ہے تو مجھے بھی کوئی ریلیشن مرانا چاہیے ورنہ دنیا مجھے لوسر سمجھے گی میری سمجھ میں اب آیا ہے کہ میں آئیشہ کو پسند نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ہے ہی اتنی اچھی کہ کسی کو بھی پسند آ سکتی ہے اس لئے فرہاق کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے میں بھی اسے متاثر کرنے کی الٹی سیتھی کوششوں میں لگیا اگر سچ میں میرے دل میں کوئی فیلنگ ہوتی تو مجھے ریلیشن کا نہیں شادی کا خیال آتا آج جب فرہاق نے یشفہ کی جانب سے قدم پیچھے ہٹا ہے تو مجھے حساس ہوا کہ میں اب تک ایک غلط شخص کو ایک غلط سوچ کو فالو کرتا آ رہا تھا اہمیر دھیرے دھیرے کود ہی اپنا اقتصاب کرتا چلا گیا لیکن پھر بھی تو میرے سامنے اس کی وقالت کر رہا تھا اور اسے اسٹیشن بھی چھوڑ کر آیا رمیز نے تنس کیا ہاں وہ اس لئے کہ بطور محبوب فرہاق لاکھ برا سہی مگر وہ ایک اچھا دوست ضرور تھا جس سے ہمیشہ سکھ میں اپنا ساتھ دیا ہے اس لئے میں چاہتا تھا کہ کم از کم ہماری دوستی ایک اچھے موڑ پر ختم ہو اہمیر نے رسان سے اپنا موقف سمجھایا جس کے جواب میں وہ فوری طور پر کچھ نہ بھولا پس نہیں چگل ہی میں دیکھتا رہا اس کے لئے اب بس میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے وہ اپنی بی بی کے لئے ایک اچھا اور وفادار شاہر ثابت ہو رمیز گہری ساس لے کر گویا ہوا آمین اہمیر نے بھی دل سے کہا اچھا تجھے ایک باپ بتانی ہے رمیز کو اچانک یاد آیا تو اہمیر بھی اس کے جانب دیکھنے لگا تجھے پتا ہے نا ہماری خالہ کی فیملی بھی ہمارے برابر والے گھر میں رہتی ہے جو ایک طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہی لگتا ہے تو خالہ کی بیٹے مطلب میرے کزن کی شادی ہو رہی ہے ایسے میں امی چاہتی ہے کہ میں بھی وہاں آ کر کاموں میں ہاتھ بٹاؤں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میرے اگزام ہو چکے ہیں اس لئے امی مجھے گھر بلا رہی ہے اور ایک بار میں وہاں چلا گیا تو وہ بیلال جواز مجھے واپس ہی آنے دیں گی رمیز نے کافی لمبی تمہید باندھی تو سیدھی طرح بول اب تیلی بھی رخصت ہونے کا ٹائم آ گیا ہے کیا چلی بھی کی طرح بات کمار ہے اے مرپی کے پن سے محصے ہوئے نتیجے پر پہنچا ہاں وہی بات ہے لیکن یہ سوچ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے بعد تو اکیلا ہو جائے گا وہ اپنے آپ میں شرمنتا سا ہونے لگا نہیں اکیلا کہاوں گا میں ابھی تھوڑی سے پہلے تو شادی دائم ہوئی ہے میری اس نے حصے ہوئی یاد دلایا ہاں تو وہ کون سا کل ہو رہی ہے اس میں بھی دو مہینے ہیں رمیز نے تصیح کی جہاں چار سال گزرنے کا پتہ نہیں چلا وہاں یہ دو مہینے کیا اکھار لیں گے وہ بزاہی لاپروہ انداز میں بول رہا تھا لیکن در حقیقت ایک آخری سہارہ چھوٹنے پر وہ اندر سے اداس ہو گیا تھا میں یہاں سے جاؤں گا ضرور لیکن تیرے لئے ہمیشہ حاضر ہوں گا تجھے کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو بس ایک کال کرنا میں آ جاؤں گا رمیز نے اس کی کندے پر ہاتھ رکھ کر عظم سے وعدہ کیا ایک کال پر ملتان سی کراچی کیسے آئے گا اڑ کر اس نے مزاکند پوچھا وہ میرا مسئلہ ہے تو بس پکارنا باقی آنا میرا کام ہے کیا نہیں تھا اس کے لہنچے میں محبت وعدہ دوستی عظم چلنا میں اسے دیکھتے رہنے کے بعد اہمر کس کر اس کے گلے لکیا جسے رمیز نے بھی زہر سے بھیج لیا میں نے کہیں سنا تھا کہ قدرت ایک جگہ کو چھینٹی ہے تو دوسری جگہ اس سے بھڑ کر عطا کر دیتی ہے آج یقین آگیا کہ وہ بات سچ تھی اگر مجھے سگی رشتوں کا پیار نہیں ملا تو دوست ایسے مل گئے جن کے بعد اور کچھ چاہیے بھی نہیں شدت جذبات سے کہتے ہوئے اہمر کی آواز کھاپ گئی جبکہ رمیز نے پھر اس کی محبت اپنے تل پر محسوس کی تھی تینکیو فور ڈپت آف مائی ہارٹ اہمر نے شرارتن کہا تو اس بار وہ بھی بنا برا مانی حسیا کیا میں بھی تمہوں کے ساتھ سو سکتی ہوں اپنا تکیہ سینے سے لگائے دروازے پر کھڑی یشوہ نے محسوسیت سے اجازت چاہی اپنے اپنے سنگل بیٹ پر نیم دراز آئیشہ اور ہمنا نے پہلو سے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا جیسے نظروں میں مشورہ کر رہی ہوں یہاں تو بس دو ہی بیٹ ہیں تم کہاں سوگی آئیشہ نے سوال اٹھایا جو سائیڈ لیم کی روشنی میں ابو یاہیا کی کتاب جب زندگی شروع ہوگی پڑھ نہیں تھی تم تھوڑی سی جگہ دے دو پھر کل میں اپنا بیٹ بھی یہیں سیکھ کروالوں گی بس نے جھٹ سے تجویز پیش گئی ٹھیک ہے آجو آئیشہ نے تھوڑا سی رکھ کر اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ خوشی خوشی آ کر اس کے ساتھ لپڑ گئی لگتا ہے اشوہ پیانے اب کوئی ایسا نوول پڑھا ہے جس میں ہیروین اپنی بہنوں کے ساتھ سوتی ہے ہم نانے شرار تن تنس کیا میں نے نوول کی ہیروینز کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے اس نے بھی ادائے بینیازی سے جواب دیا تو پھر اب کس کو فالو کرنے لگی ہے ہم نانے دلچسپی سے پوچھا اپنی بہن کو جو نوول کی ہیروینز سے زیادہ سمجھدار ہے یشوہ نے محبت سے کہتے ہوئے آئیشہ کا گال کھیچا تمہیں پھر میرا کوئی سوٹ چاہیے آئیشہ نے بظاہر بینیازی سے پوچھتے ہوئے کتاب کا صفحہ پڑھٹا نہیں تمہارا ساتھ چاہیے انداز ویسا ہی محبت بھرا تھا میں تمہارے کسی رومانٹک نوول کا ہیرو نہیں ہوئی یشوہ آئیشہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا ہیرو وہ تھوڑی ہوتا ہے جو بس رومانس کرتا ہے بلکہ ہیرو وہ ہوتا ہے جو خود سے جوڑا ہر رشتہ پورے خلوص اور بہادری سے نبھا کر سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے جیسے کہ بھائیہ جیسے کہ تم اس کے انداز میں ان رشتوں کے لیے بے لاؤس محبت تھی آئیشہ بے اختیار اسے دیکھے گئی اگر تمہوں کا ساتھ نہ ہوتا تو فرحاق کی اس دھوکے بازی کے بعد میں اتنی چلدی خود کو سمحان نہیں پاتی لیکن اب میری سمجھ میں آنے لگا ہے کہ میری گھر والے میرے دشمن نہیں ہیں وہ ہمیشہ میرے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں اس نے دھیر اسے اعتراف کیا چلو دیر آئے درست آئے آئیشہ نے کتاب پڑھتے ہوئے سرسری سا تجزیہ کیا جس کے بعد بہاں غاموشی چھا گئی تھوڑی دیر تک ہم ناز ہو گئی تھی جبکہ آئیشہ ہنو اس کتاب پڑھتی رہی آشی بات سنو یہ شوہ نے دھیرے سے بکھارا کہو سرسری جواب ملان اس نے شرمندگی سے معذرت کی تو آئیشہ گردن موڑ گرلیم کی روشی میں اسے دیکھنے لگی آج جب تم نے اور بھائیہ نے گھر واپس آ کر شفق کا حال بتایا تب مجھے اندازہ ہوا کہ اگر بھائیہ ہمیں اتنا سمحال کرنا رکھتے تو ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا یہ شاید اس سے بھی برا تنگ نظر تم لوگ نہیں تھے بلکہ میں تھی جو حفاظت کو قیل سمجھتے رہی وہ اس طرح مسید بول دی گئی جسے آئیشہ سن رہی تھی اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اکثر ہاتھ سے انسان کو بدل دیتے ہیں آج دیکھ بھی لیا آپ سے پرامیس کہ میں بھائیہ کی ساری باتیں مانوں گی اور ہر معاملے میں تم سے صلح مشورت ضرور کروں گی اب تو ناراض کی چھوڑ دو یار اس کا اندازت چار سادہ تھا میں تم سے ناراض نہیں ہوں مجھے تم پر غصہ تھا کہ تم کیوں اپنی عقل استعمال کر کے ہر پہلوں پر غور کی بنا کچھ بھی کر جاتی ہو وہ بھی نرمی سے گویا ہوئی ہاں ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ تم ٹھیک کہتی تھی اور میں غلط تھی اب تو دوسری کر لو یشوہ نے کہتے ہوئے اپنی دو انگلیاں بلکل ویسے اس کی جانیں بڑھائیں جیسے بچمن میں وہ دوسری کیا کرتے تھے آئیشہ نے بھی مزید باتیں کریدنے کی بجائے مسکراتے ہوئے اپنی دو انگلیاں اس کی انگلیوں سے ملا کر بلکل ویسے ہی دوسری کر لی جیسے بچمن میں لڑنے کے بعد کر لیا کرتے تھے اور یہی تو مخلص رشتوں کی پہچان ہوتی ہے کہ چاہے آپ اس میں کتنا بھی لڑنے مگر وقتی غصہ اترنے کے بعد سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو جاتا ہے یا شاید پہلے سے بھی اچھا اچھو تمہاری ایک ہیلپ چاہیے آشی ہاں کہو بھائیہ سے کہہ دینا کہ مجھے احتشام کی رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے انہیں ہاں کہہ دے اسے نظر جھکا کر دھیر اسے نظر مندی دی تو آئیشہ کو خوشگوار حیرت ہوئی ییس اس کا مطلب اب جلدی اپیہ کی شادی پر خوب تیار ہونے کا میرا شوق پورا ہونے والے سونے کی اداکاری کرتے ہوئے بغوار ان کی باتیں سنتی ہمنا نے اچانک چہک کر کہا تو دونوں اسے گھر کر رہ گئیں جی فرنس آج کے لیے پسکتا ہی کیسے لگی آپ کو آج کے اپیسوڈ یقیناً پسند آئی ہوگی ہمیں اپنی کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرورہ عقب کیجئے گا اور جوڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جہاں بہت جلد ہم ایک نئی اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے تل دن ٹیک کیئر انا اللہ حافظ